آج میں آپ سے انتہائی آسان اور بہت جلد بن جانے والی ایک نئی چٹنی کی ریسپی شیئر کرنے جا رہا ہوں نہ یہ آلو بخارہ کی چٹنی ہے نہ یہ املی کی نہ یہ کچھ عام کی یہ ہے آڑو کی چٹنی آڑو کا موسم ہے تو آڑو کی بہت ہی مزدار اور بہت جلد بن جانے والی چٹنی کی ریسپی آپ سے شیئر کروں گا ویڈیو دیکھنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں اللہ الرحمن الرحیم جی نازین آڑو کی کھٹی میٹی چٹنی کے لیے بہت سی کم چیزیں اور بہت آسانی سے یہ کیسے بنتا ہے آئیے دیکھتے ہیں میں نے آدھا کلو آڑو لیے ہیں آج کل آڑو کا موسم ہے آپ نے ایسے آڑو لینے ہیں جو بہت زیادہ کچھے ہو نا بہت زیادہ پکے ہو آدھا کلو آڑو کی سٹینڈر ریسپی شیئر کر رہا ہوں ٹھیک ہے آپ کلو کی اگر چٹنی بنائے اس کو ڈبل کر لیں آدھا کلو آڑو دس ٹیبل سپون چینی تقریباً ایک پیالی میں نے میر کر کے دالا دس ٹیبل سپون ایک پیالی فل بھر کے نہیں ہے دس ٹیبل سپون چینی چار ٹیبل سپون اچھی کوالٹی کا وائٹ سرکہ ٹھیک ہے سفید سرکہ ایک گلاس پانی اور بہت ہی کم مثال ہے جو اس کو ٹیش دینے کے لیے کھٹا میٹر ٹیش دینے کے لیے میٹے کلو چینی ڈالیں گے کٹاس کے لیے آدھا ٹیسپون لال میرچ پورڈر تھوڑا سنمک تھوڑا سی کالی میرچ پورڈر اور خوبصورت خوبصورتی کے لیے کلونجی ایڈ کریں گے اور یہ چلی فلیک سے کھٹی ہوئی لال میرچے اس کا بھی بہت سخت ٹیش نہیں ہے لک دینے کے لیے یہ تھوڑی سی ایڈ کروں گا یہ آپ تک ہے کتنے مثالیں آپ ایڈ کریں گے میرے بچے کھائیں گے تو میں نے آدھا ٹیسپون لال میرچ پورڈر لیا ہے کہ یہ بچوں کے مو کوئی نہ جلا ہے اب آپ نے کرنا کیا ہے یہ آدھا کلو جو آڑو ہے اس کو میں چھیل کے اس کو رفلی چاپ کر دوں گا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کیسے چاپ کر کے کیسے لک دینی ہے اس کو آزین یہ دیکھیں آدھا کلو آڑو کو میں نے چھیل کے اس کو رفلی میں نے چاپ کیا ہے دیکھیں اسے پتلا پتلا کیا ہے کہ یہ آسانی سے گل جائے اور معاملی سے ہم اس کو گلانے کی کوشش کریں گے تو یہ اچھی طرح گل جائے گا آپ نے بس یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ بہت زیادہ کچے بھی نہ ہو بہت زیادہ پکے بھی نہ ہو ٹیسٹ اس کا اچھا آتا ہے جو درمیانے کنڈیشن کے آڑو ہوتے ہیں یہ اب آپ سے کچن میں ملتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں کہ ایک اسٹیپ میں کتنی مزدار چھٹنی بن جائے گی جنہیں آزین کچن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آڑو کی مزدار کھٹی مٹی چھٹنی کے لیے برتن میں نے رکھ لیا ہے ٹھیک ہے آپ پرائی پین کڑائی جس چیز میں بھی آپ بنانا چاہے تو وہ ایک اسٹیپ میں بن جائے گی تو سب سے پہلے یہ آڑو کٹ کر دیں گا اگر آپ کو جلوی ہے تو بہت پکے پکے کٹ لیں تو کوئی مسئلہ نہیں رکھی بھی آپ چاپ کر سکتے ہیں اس کے بعد دس ٹیبل سپون آدھے کلو آڑو تھے دس ٹیبل سپون چینی آٹ کر دوں گا ایک گلاس پانی چار ٹیبل سپون اچھی کوالٹی کا سرکل یہ میں نے اور تھوڑی سے جو مسائلے آپ کو بتائے تھے لال مرچ ہے کالی میرچ اینیمہ کلونجی اور تھوڑی سی کٹی بھی مرچ چینی فلیگ سے کرتے ہیں ہمیں ایڈ کرتے ہیں اور اس کو میڈیم فریم پر ہم پکائیں ہمارے نرم ہو جائے چینی بھی ڈیزول ہو جائے ٹھیک ہے میریم سے تھوڑا فلیم کر لو میریم پر ہمیں اس کو پکائیں گے ایک سے دو میٹھ یہ اچھی طرح گرم ہو جائے چینی بھی گر جائے ٹھیک ہے پھر ہمیں اس کو جو آپ کے گھر میں عام تو یہ میشر جیسے آدو میش کرتے ہیں اس سے تھوڑا میش کر دیں گے اور اس کو گھاڑا ہونے تک پکائیں گے تو آپ کی آدو کی کٹھی میٹھی مزدہ چٹنی ریڈی ہو جائے گی ایک سے ڈیٹ منٹ بات میں آپ سے دوبارہ ملتا ہوں دن آزین لو فلیم پر دو میٹ ہو گئے ہیں چینی بھی اچھی طرح میلٹ ہو گئی ہے آدو نے بھی اپنا پانی ریلیز کر دیا ٹھیک ہے اور آدو ہمارا نرح ہونا شروع ہو گیا اب آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ یہ جو گھر میں ہینڈ میشر ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کی ملت سے آپ اس کو اس طرح دیکھیں پریس کرنا شروع کریں گے کہ یہ جلدی میش ہو جائے اگر آپ کے پاس یہ میشر نہیں ہے تو آپ آدو کو پتلا پتلا کر دیں اس طرح بھی یہ جلدی میش ہو جاتا ہے بلکل آپ نے گرینڈر میں پیس نہیں بنانا چٹنی میں تھوڑا بہت مو میں آتا ہے تھوڑا بہت شیرہ شیرہ ہوتا اس کو اس طرح میں اچھی طرح میش کر دوں گا اور اس کو میں اتنا پکاؤں گا کہ پانی خوش ہو جائے اور چینی کشیرہ اس میں بن جائے تو یہ آپ کی چٹنی ریڈی ہو جائے گی پانس اچھے منٹ میں یہ آدو کی مزدار چٹنی ریڈی ہو جاتی گی ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب اس طرح اس طرح میش کرتا جاؤں گا کہ یہ پانی بھی خوش ہو جائے میں آپ مکاتا ہوں دیکھیں میش ہونے کے بعد اس کی کنڈیشن دیکھیں اس طرح ہونے شروع ہو گئی بس یہ جو سخت تھے یہ تھوڑے نرم ہو جائیں کوئے میش کر دوں گا اور یہ پانی خوش کر کے پھر میں آپ کو چٹنی کی فائنل لوگ دکھاتا ہوں جی ناظرین چار سے پانچ پنٹ ہو گئے ہیں ٹھیک ہے لو میڈیم فلم پر اگر آپ کو اس ہینڈ میچرنی ہو تو آپ اس طرح سکون کے ساتھ بھی اس ٹھیک میں یہ بلکل پھک جاتا تو اس طرح میش ہو جاتا دیکھیں پھلکل یہ ہماری چٹنی ریڈی ہے جو چینی تھی ٹھیک ہے اس کا بھی شیرہ بن چکا ہے پانی بھی اچھی تر خوش ہو چکا ہے اور دیکھیں کلون جی کی کتنی پیاری لوگ آ رہی ہے اس میں اب آپ نے اس کو کسی برطن میں سال کر کے کسی جار ایئر ٹائٹ کنٹینر میں فریج میں رکھ لیں اور اس کو پندہ دن تک آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کو کچھ نہیں ہوتے کیونکہ اس میں ہم نے سرکہ ایڈ کیا ہوا ہے اس کو تھنڈا کھا سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے نام کے ساتھ روٹی کے ساتھ تو اس کا ٹیس بہت اچھا ہوتا ہے اب یہ تھنڈا ہو جائے میں اس کو ڈش میں سرف آؤٹ کر کے آپ کو اس کی فائنل لک بتاتا ہوں یہ آج کی ہماری چٹنی کی نئی ریسپی آڑو کی چٹنی کی فائنل لک یقیناً آج کی چٹنی کی ریسپی آپ کو پسند آئے ہوگی اور آپ ضرور اس موسم میں اس چٹنی کو گرمے بنا کے موسم کو انجوائے کریں گے اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ اللہ پاک آپ سب کے والدین کو لمبی زندگی اور صحیح دے اور جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں ان کو جنرکل فیردوش میں عالمہ کام عطا فرمائے اللہ حافظ